وَإِن لَمْ تَكُنِ النَّتِيجَةُ وَنَقِيظُهَا مَذْكُورًا يُسَمَّ اقترانیًا كَقَوْلِكَ زَيْدٌ إِنسَانٌ وَكُلُّ إِنسَانٍ حَيْوَانٍ يُنتِجُ زَيْدٌ حَيْوَانٍ فصلٌ فِي الْقِيَاسِ الْاقترانی وَهُوَ قِسْمَانِ حَمْلِيٌ وَشَرْطِيٌ وَمَوْضُوعُ النَّتِيجَةِ فِي الْقِيَاسِ يُسَمَّ اَصْغَرَ لِكَوْنِهِ اَقَلَّ اَفْرَادًا فِي الْأَغْلَبِ وَمَحْمُولُهُ يُسَمَّ اَكْبَرَ لِكَوْنِهِ اَكْسَرَ اَفْرَادًا غَالِبًا گزشتہ سبب میں ہم نے قیاس کی بحث شروع کی تھی اور صاحبِ کتاب نے آپ کو بتلایا تھا کہ قیاس جو ہے وَقَوْلٌ مُؤَلَّقٌ مِّن قَضَايا يَلْزَمُ عَنْهَا قَوْلٌ آخَرٌ بَعْدَ تَسْلِيمِ تِلْكَ الْقَضَايا کہ قیاس اس قول کا نام ہے جو مرقب ہو ایسے قضیوں سے جن سے لازم آتا ہو ایک اور قول جبکہ ان قضایا کو تسلیم کر لیا جائے قیاس بھئی کس چیز کا نام ہے وہ قول جو قضیوں سے مرقب ہو اور ان قضیوں کو تسلیم کر لیا جائے تو ایک اور قضیہ بھی ماننا پڑے گا جسے نتیجہ کہا جاتا ہے یہ کیا ہے قیاس جیسے مثال میں نے ذکر کی بھئی کہ مثلا میں کہتا ہوں کہ منطق سے ذہن تیز ہوتا ہے اور ہر وہ چیز جس سے ذہن تیز ہوتا ہو اسے سیکھنا چاہیے نتیجہ کیا نکلا منطق کو سیکھنا چاہیے بھئی دیکھا دو قول تھے اور دو قضیہ ان کو جب آپ نے تسلیم کر لیا تو خود بخود ایک تیسرا قضیہ بھی ماننا پڑا آپ کو تو اسے کیا کہتے ہیں قیاس اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بعد تسلیم تلک القضایا یہ قید لگائی ہے کہ ان قضیوں کو تسلیم کرنے کے بعد ایک اور قضیہ ماننا پڑے گا اس سے معلوم ہوا کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ دو قضیہ جیسے قیاس مرقب ہے وہ دونوں صادق ہوں بس اتنا ہے کہ ان کو اگر تسلیم کرو گے تو چاہے قاضی بھی کیوں نہ ہوں تو ایک تیسرا قضیہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا اگر ان کو تسلیم کریں گے تیسرا قضیہ بھی ماننا پڑے گا مثلا بھئی آپ کہتے ہیں زید انسان زید کیا ہے انسان ہے اور ہر انسان پتھر ہے اگر ان دو کو مانتے ہیں دوسرا قضی ہے خلو انسان ان حجرن ہر انسان پتھر ہے تو پہلا تو صادق ہے زید ان انسان لیکن دوسرا قاضی ہے لیکن اگر ان دو کو آپ مان لیں تو ایک تیسرا بھی قضیہ خود بخود ماننا پڑے گا اور وہ کیا زید ان حجرن کے زید پتھر ہے تو معلوم ہوا قیاس کے اندر یہ ضروری نہیں کہ دونوں قضیہ صادق ہوں بلکہ اگر قاضی سے بھی برقب ہو پھر بھی اس کو قیاس کہیں گے کیونکہ اس میں کیا قید مذکور ہے کہ ان قضیوں کو تسلیم کرنے کے بعد کیا کرنا پڑے گا آپ کو ایک تیسرا قضیہ تو یہ قاضی ہے لیکن اگر آپ اس کو مان لیتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایک تیسرے قضیہ کو بھی ماننا پڑے گا صورت سمجھ میں آگئے تو اس کو بھی پھر قیاس ہی کہیں گے اور اس کے بعد آپ نے پڑا کہ قیاس جو ہے یا تو یہ قیاس استثنائی ہوگا اور یا قیاس اقترانی ہوگا جس کا ذکر آ جا رہا ہے قیاس استثنائی آپ نے کل پڑھ لیا کہ اگر نتیجہ یا اس کی نقیز وہ قیاس کے اندر مذکور ہو تو پھر اسے کیا کہتے ہیں قیاس استثنائی تو قیاس استثنائی کہتے ہیں جیسے مثال پڑھی آپ نے ان کانا زیدن انسانن کانا حیوانن لیکن نہو انسانن اور نتیجہ نکلا فہوا فہوا حیوان فہوا حیوان تو فہوا حیوان ان کہلیں یا زیدن حیوان ان کہلیں ایک ہی بات ہے بھئی یہ نتیجہ نکلایا بھئی تو یہ قیاس استثنائی ہے بھئی جس کے اندر نتیجہ یا نقیز نتیجہ مذکور ہوتی ہے اور میں نے کل بتلا دیا تھا کہ پہلی مثال کے اندر عین نتیجہ خود قیاس کے اندر مذکور تھا بھئی فہوا حیوان یہ کانا حیوانن کے اندر آ گیا بھئی ہوا حیوان عین نتیجہ مذکور ہے اور اگلا قیاس کیا تھا وَإِنْ كَانَ زَيْدٌ حِمَارًا کَانَ نَاحِقًا لَاكِنَّهُ لَيْسَ بِنْنَاحِقٍ ینتجو یہ نتیجہ دیتا ہے انہو لَيْسَ بِحِمَارٍ کہ وہ حمار نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہے کہ وہ حمار نہیں ہے اور اس کی نقیز کیا ہوگی وہ حمار ہے اور یہ مذکور ہے اِنْ كَانَ زَيْدٌ حِمَارًا زَيْدٌ حِمَارٌ دیکھو اِنْ كَانَ اِن کو ہٹا دو ذرا کانا کو بھی ختم کرو زَيْدٌ حِمَارٌ یہ مذکور ہے پورا بھئی نقیزِ نتیجہ مذکور ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے آہ میں نے بتایا تھا آسان بیاد رکھنے کے لئے کہ وہ قیاس جس میں لَاقِنَّ آئے لَاقِنَّ کے ساتھ نتیجے کی طرف اشارہ کر دیا جائے اسے قیاسِ استثنائی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قیاسِ استثنائی کہتے ہیں اور اس کو قیاسِ استثنائی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں حرفِ استثناء لَاقِنَّ ہے بھئی اس میں کیا استعمال ہوا ہے حرفِ استثناء لَاقِنَّ استثناء کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے حکم سے نکالنے کے لئے مثلا آپ کہتے ہیں جَاً حرفِ استثناء لَاقِنَّ استعمال ہوتا ہے اس کو قیاسِ استثنائی کہتے ہیں آگے دیکھئے آگے بتلاتے ہیں وَإِلَّمْ تَقُنِ نَتِيجَةُ وَنَقِيضُهَا مَذْكُورًا اور اگر نتیجہ اور اس کی نقیض مذْكُورًا نہ ہو يُسَمَّ اقترانیا تو اس کو قیاسِ اقترانی کہتے ہیں بھئی کیا کہتے ہیں قیاسِ اقترانی کہتے ہیں جیسے قولی کا جیسے کہ آپ کا قول زیدن انسان زید انسان ہے وَفُلُّ انسان حیوان اور ہر انسان حیوان ہے نتیجہ کیا نکلا زیدن حیوان تو یُنتِجُ زیدن حیوان تو یہ کیا نتیجہ دیتا ہے زید حیوان ہے زید غور کیا آپ نے خیاس پر زیدن انسان وَفُلُّ انسان حیوان نتیجہ کیا ہے زیدن حیوان تو دیکھئے یہاں حرف استثنانی ذکر بئی حرف استثنان اور اس کو قیاس اقترانی کہا جاتا ہے اقتران کا معنی ہوتا ہے ملنا دو چیزوں کا آپس میں مل جانا جڑ جانا تو اقتران یہ قیاس اقترانی ہے کہ یہاں پر بھی دو قضیعے بغیر حرف استثنان کے آپس میں ملے ہیں بھئی اس میں دو قضیعے بغیر حرف استثنان کے آپس میں ملے ہوئے ہیں تو اس کو قیاس اقترانی کہا جاتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی قیاس کتنی قسم پر دو ایک قیاس استثنائی دوسرا قیاس اقترانی قیاس استثنائی میں کیا ہوگا حرف استثنان ہوگا لیکن نہ آئے گا بھئی اور تاریخ اگر پوچھے جائے تو تاریخ کیا کریں گے نتیجہ یا نقیز نتیجہ مذکور ہو اور قیاس اقترانی اس میں نتیجہ یا نقیز نتیجہ مذکور نہیں ہوں گے بھئی اب آگئے اسی کی تفصیل بیان کریں فصلن فی القیاس الاخترانی یہ فصل ہے قیاس اقترانی میں وہ ہوا قسمانی اور وہ دو قسم پر ہے قیاس اقترانی حملی یوں و شرطی ایک قیاس حملی ہے اور ایک شرطی ہے بھئی بھئی قیاس میں حملی بھئی وہ ہے جو دو قضیہ حملیہ سے مرقب ہو قیاس میں دو قضیہ آئیں گے نا کم از کم قیاس میں دو قضیہ آئیں گے تو جیسے آپ نے کہا زیدن انسان یہ ایک قضیہ وَكُلْ لُوِنسَانِنْ حَيْوَانُنْ یہ دوسرا قضیہ تو اگر یہ دونوں حملیہ ہوں کوئی بھی ان میں سے شرطیہ نہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے قیاس قیاس حملی کہیں گے بھئی اور اگر ایسا نہ ہو دونوں حملیہ نہ ہو تو پھر اس کو قیاس شرطیہ کہیں گے بھئی سورت سمجھ میں آگئی قیاس حملی کسے کہیں گے جس میں دونوں قضیح حملیہ ہوں یعنی کوئی بھی شرطیہ نہ ہو اور اگر ایسا نہ ہو دونوں حملیہ نہیں تو اس کو کیا کہیں گے قیاس شرطی کہیں گے اور اس میں پھر دو سورتیں آگئیں قیاس شرطی میں ہم نے کیا کہا جس میں دونوں حملیہ نہ ہوں تو چاہے دونوں شرطیاں ہوں یا ایک شرطیاں ہو ایک حملیہ ہو بھئی تو یہ دونوں کیا ہوئے قیاس شرطی ہوئے بات سمجھ میں آگئی بھئی وَمَوْضُعُ النَّتِيجَةِ فِي الْقِيَاتِ يُسَمَّا أَصْغَرَ لِكَوْنِهِ أَقَلَّ أَفْرَادًا فِي الْأَغْلَبِ بھئی جو نتیجہ آئے گا آپ نے کہا زید انسان وَكُلُّ انسان نتیجہ کیا آیا زید ان حیوان زید حیوان ہے اب اس میں یہ نتیجے کے اندر زید ہے موضوع اور حیوان ہے محمول اس پہ نظر رکھنا بھئی اس مثال پہ زید ان حیوان زید کیا ہے موضوع حیوان کیا ہے محمول اچھا تو کہتے ہیں وہ موضوع نتیجہ فِي الْقِيَاسِ يُسَمَّا أَصْغَرَ یہ جو نتیجے کا موضوع ہوتا ہے قیاس میں نتیجے کا موضوع کون ہے زید يُسَمَّا أَصْغَرَ اس کو اصغر کہتے ہیں لِقَوْنِهِ اَقَلَّ أَفْرَادًا فِي الْأَغْلَبِ آسان لحظوں میں یوں کہیں کیونکہ یہ خاص ہوتا ہے کیا ہوتا ہے خاص ہوتا ہے اس کے افراد تھوڑے ہوتے ہیں افراد کم ہوتے ہیں جبکہ آگے بتلائیں گے کہ جو محمول ہوتا ہے اس کو اکبر کہتے ہیں نتیجے کے موضوع کا کیا نام بتلایا انہوں نے آپ کو اصغر اور نتیجے کے محمول کا کیا نام بتایا اکبر اصغر کیوں کیونکہ وہ خاص ہے اکبر کیونکہ وہ عام ہے وہ کیا ہے عام ہے خاص ہے یعنی اس کے افراد تھوڑے ہیں محمول کے مقابلے میں ایک موضوع ہے ایک محمول کس کے افراد تھوڑے ہیں موضوع کے افراد تھوڑے اس لئے اس کو اکبر کہا گیا اس لئے اس کو اصغر کہا گیا اور محمول کے افراد زیادہ وہ عام ہے اس لئے اس کو اکبر کہا گیا بھئی اکبر بھئی سمجھ میں ہے بھئی اصغر کا معنی چھوٹا اکبر کا معنی بڑا تو اس کے اصغر وہ جس کے افراد تھوڑے ہیں اکبر وہ جس کے افراد زیادہ ہیں بھئی تو کہتے ہیں وہ موضوع نتیجہ سی فی القیاس یسم اصغر اور نتیجہ کا موضوع قیاس میں اس کو اصغر کہا جاتا ہے لکونی ہی اقل افراد فی اغلب بوجہ ہونے اس کے اقل کم تر بوجہ اس کے کم ہونے کے کم تر ہونے کے افراد بیتبار افراد کے فی اغلب اکثر بھئی عموماً اکثر اس کے افراد کم ہوتے ہیں موضوع کے عموماً افراد کم ہوتے ہیں بھئی کس کے مقابلے میں اکبر یعنی محمول کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں وَمَحْمُولُهُ يُسَمَّ اَكْبَرَ اور نتیجے کے محمول کو اکبر کہتے ہیں لِکَوْنِ اَكْسَرَ اَفْرَادًا غَالِبًا بوجہ اس کے اکثر ہونے کے زیادہ ہونے کے بیتبار افراد کے یہ افراد کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے غالبًا یعنی اکثر اور خاص میں عموماً ہمیشہ نہیں لیکن اکثر کیا ہوتا ہے موضوع خاص ہوتا ہے اور محمول عام ہوتا ہے یہ عموماً اکثر اس طرح ہوتا ہے تو جو اکثر صورت پیش آتی ہے اسی سے ایک پھر نام رکھ دی ہے اسی اعتبار سے ایک عام تھا اس کا نام عام تھا جو اس کا نام اکبر رکھ دیا جو خاص تھا اس کا نام اکبر رکھ دیا وَالْقَضِيَةُ قضیحے کیا ہوں گے اس کے جوز ہوں گے یہاں کتنے قضیحے جوز ہیں اس کا دو بھئی اول کیا سیدن انسان یہ ایک جوز کلو انسان ان حیوان یہ دوسرا جوز تو دونوں کو مقدمہ کہیں گے پہلا جوز یہ بھی مقدمہ ہے قیاس کا دوسرا جوز بھی قیاس کا مقدمہ ہے پہلے کو پھر کہہ دیں مقدمہ اولہ دوسرے کو کیا کہہ دیں مقدمہ ثانیہ سورت سمجھ میں آگئی یہ جو قضیحے قیاس کا جوز جس کو بنایا گیا ہے اس کو مقدمہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مقدمہ کہتے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں وَالْقَضِيَّةُ الَّتِي جُعِلَتْ جُزْءَ قِيَاسِ يُسَمَّا مُقَدِّمَةً اور وہ قضیحہ جسے قیاس کا جوز بنا دیا گیا ہو اسے مقدمہ کہتے ہیں وَالْمُقَدِّمَةُ الَّتِي فِيهَا الْأَصْغَرَ بھئی نتیجے پہ آئیے ذرا کیا نتیجہ نکلا تھا زیدن حیوان زیدن حیوان موضوع کیا تھا اس میں زید محمول کیا ہے حیوان اصغر کون زید نتیجہ کا موضوع یہ اصغر کہلاتا ہے زیدن ہے اصغر اور حیوان کیا ہے اکبر یہ تو نتیجہ ہے اس کو چھوڑ دیں اب اب آئیے واپس قیاس پر جس مقدمے میں اصغر ہو اس کو صغرہ کہتے ہیں جس مقدم قیاس میں دو قضیحہ تھے دو مقدمے ہیں ان دو میں ایک کے اندر موضوع ہوگا ایک کے اندر محمول ہوگا جس اور موضوع کو تو کیا کہتے تھے اصغر تو جس میں اصغر ہوگا اس کو صغرہ کہیں گے کیا کہیں گے صغرہ اور دوسرے کو کیا کہیں گے جس میں اکبر ہے اس کو کبرا کہیں گے سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو قیاس کا جز جو ہے وہ قضیہ جو قیاس کا جز ہے اس کو کہتے ہیں مقدمہ اور پھر اس مقدمے کے اندر اگر اصغر ہو تو اس کو کہیں کہ صغرہ اور جس مقدمے کے اندر اکبر ہو اس کو صوبرا کہیں گے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو اب بتائیے صغرہ کیا صغرہ بتائیے سغیات کے اندر کون سا صغرہ ہے زیگن انسان یہ ہے صغرہ اور کبرہ کیا ہے یہ ہے کبرہ تو کہتے ہیں والمقدمت اللتی فی هل اصغر تسما صغرہ اور وہ مقدمہ جس کے اندر اصغر ہو اسے صغرہ کہتے ہیں سورة سمجھ میں آگئی تو پہلے مقدمے کا کیا نام ہوا صغرہ دوسرے کا نام کبرہ ہوا اور یاد رکھ یہ بات کہ صغرہ عالی ہے کبرہ کے مقابلے میں صغرہ عالی ہے کس کے مقابلے میں کبرہ کے مقابلے میں آگے دیکھئے وَلْجُزْ الَّذِي تَقَرَّرَ بَيْنَهُمَا اور وہ جوز جو مقرر ہے ان دونوں کے درمیان يُسَمَّا حَدًّا عَوْثَتَا اسے حَدِ عَوْثَت کہتے ہیں جو جوز ان دونوں میں مقرر ہے بھئی کون سا جوز دونوں مقدموں میں آ رہا ہے انسان زید انسان یہاں بھی انسان کا لفظ آیا کل انسان ان حیوان یہاں بھی انسان کا تو یہ جو مقرر جوز آیا دونوں میں آیا اس جوز کو کیا کہتے ہیں حَدِ عَوْثَت کیا کہتے ہیں حَدِ عَوْثَت یاد رکھیں قیاس میں دو قضیہ ملائے آپ نے دو قضیہ ایک میں نتیجے کا موضوع ہوگا وہ ہے صغرہ ایک میں نتیجے کا محمول ہوگا اسے کیا کہیں گے خبرہ اور ایک جوز دونوں میں مقرر آ رہا ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں حَدِ عَوْثَت تو جب دو قضیہ کو ملائے حَدِ عَوْثَت کو گرا دیتے ہیں پھر نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے کس کو گراتے ہیں حَدِ آپ نے کہا زَيْدُ انسان تو یہاں پر حَدِ عَوْثَت کیا ہے انسان کیونکہ وہ اگلے میں بھی ہے کُلُ انسان حیوان یہ حَدِ عَوْثَت کیا ہے یہ حَدِ عَوْثَت جو دونوں میں مقرر آیا اس کو حَدِ عَوْثَت کہتے ہیں اور اس کو گرا دیں آگے نتیجہ کیا آیا زَيْدٌ حَيْوَان دیکھو وہ حَدِ عَوْثَت یعنی انسان یہاں نہیں اسے ہم گرا چکے تو طریقہ سمجھ میں آیا بھائی کہ خیاض کا طریقہ کیا ہے دو مقدمیں آپ آپس میں ملاتے ہیں صغرہ اور قبرہ کو اور ان میں جو ایک ہی جز دونوں کے اندر آ رہا ہو اس کو گرا دیا جاتا ہے ختم تو زَيْدٌ انسان ان میں انسان ہے اور آگے کل انسان ان حیوان اس میں بھی انسان ہے ان دونوں کو جوڑ دیا اور پھر یہ جو انسان ہے دونوں میں اس کو گرا دیا کیا رہ گیا پہلے میں صرف زید رہ گیا دوسرے میں کیا رہ گیا حیوان رہ گیا ان دونوں کو ملائیا زَيْدٌ حیوان دیکھو نتیجہ آگیا بھئی صورت سمجھ میں آگئی تو یہ حد اوسط کو گرا دیتے ہیں تو کہتے ہیں وَلْجُزْ الَّذِي تَقَرَّرَ بَيْنَهُمَا اور وہ جو جو مقرر ہے ان دونوں کے درمیان یعنی صغرہ کبرہ میں يُسَمَّا حَدًا اوسط اس کو حد اوسط کہتے ہیں وَقْتِرَانُ الصغرہ بِالْقُبرَ يُسَمَّ قَرِينَةً وَزَرْبًا اور ملنا صغرہ کا کبرہ کے ساتھ صغرہ کا کبرہ کے ساتھ ملنا يُسَمَّ قَرِينَةً اس کو قرینہ کہتے ہیں وَزَرْبًا اور ضرب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ جو صغرہ کبرہ کے ساتھ مل گیا زید ان انسان یہ ایک الگ جملہ تھا کل انسان ان حیوان یہ ایک الگ جملہ تھا ان دونوں کو آپ نے ملائیا تو یہ قیاد ہوا اور اس کو کیا کہتے ہیں جو ملائیا اس کو قرینہ کہتے ہیں جو دونوں آپس میں مل گئے ایک نام کیا ہے قرینہ دوسرا نام کیا ہے ضرب قرینہ یاد قرینہ کی تاریخ لکھ لیجئے آپ کو آگے جگہ جگہ کام دے گی بھئی قرینہ القرینہ تو ہوا امر القرینہ تو ہوا امر القرینہ تو ہوا امر یشیر الی المطلوب یشیر الی المطلوب لکھ لکھ لیا بھئی القرینہ تو ہوا امر یشیر الی المطلوب قرینہ وہ امر ہے وہ چیز ہے یشیر الی المطلوب جو اشارہ چرے مطلوب کی طرف قرینہ وہ قرینہ وہ امر ہے جو اشارہ کرے مطلوب کی طرف کس کی طرف مطلوب کی طرف اسے قرینہ کہا جاتا ہے تو دیکھئے ان دو کو آپ نے ملایا دو مقدموں کو صغرہ اور قبرہ کو تو اشارہ ہو گیا مطلوب یعنی نتیجے کی طرف ان دو کو ملایا تو فوراً آپ کا ذہن جیسے ان دو کو ملا ہوا دیکھتے ہیں آپ کا ذہن فوراً جس طرف چلا جاتا ہے نتیجے کی طرف تو دیکھیں یہ قرینہ ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے کوئی بھی چیز جو مطلوب کی طرف اشارہ کر رہی ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے قرینہ کہا جاتا ہے تو یہاں بھی جب دونوں آپس میں صغرہ اور کبرہ ملے تو نتیجے کی طرف اشارہ ہو گیا اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں قرینہ ان دونوں کے ملنے کو و ضرب اور اس کو ضرب بھی کہتے ہیں ضرب کا معنی ہے نوع قسم ضرب کا کیا معنی ہے نوع اور قسم تو صغرہ اور کبرہ ملنے سے صغرہ اور کبرہ ملنے سے قیاس کی ایک نوع ہمیں حاصل ہو گئی ایک قسم ہمیں حاصل ہو گئی اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں ضرب کہتے ہیں یہ دونوں ملے تو کیا حاصل ہوا قیاس کی ایک قسم قیاس کی ایک قسم ہمیں مل جاتی ہے صغرہ اور کبرہ کو ملانے سے تو اس لئے اس کو ضرب کہتے ہیں یہ قسم ہے ایک نوع ہے آگے آئے گا چار قسم چار شکلیں آپ کو بتائیں گے تو یہ ایک نوع ہمیں حاصل ہو جاتی ہے سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں وقت ران اس کو غرہ بالکبرہ یسم قرین تن و ضرب ملنا سورہ کا قبرہ کے ساتھ اس کو قرین اور ضرب کہتے ہیں والحیعت الحاصلت من کیفیت وضع الاوسط عند الاصغر والاکبر یسم شکل والحیعت اور وہ حیعت حیعت یعنی حالت بھئی وہ حیعت وہ حالت جو حاصل ہو من کیفیت وضع الاوسط عند الاصغر اچھا بھئی ادھر توجہ کیجئے بھئی خیاس میں کیا کرتے ہیں دو قضیوں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے اور اس سے ایک تیسرا قضیہ لازم ہوتا ہے ان دو کو تسلیم کر لیا جائے تو ایک تیسرا قضیہ لازم ہوتا ہے اور اس کے پہلے مقدمے کو صغرہ کہتے ہیں خیاس کے اور دوسرے مقدمے کو گبرا کہتے ہیں اور جو چیز ان دونوں کے اندر مقرر ہو اس کو کیا کہتے ہیں حد اوسط تو یہ جو حد اوسط ہے حد اوسط یاد رکھئے یہاں چار صورتیں بنتی ہیں بھئی نتیجے میں تو ایک موضوع ہوگا ایک محمول موضوع ہے اصغر محمول ہے اکبر اور یہ کہاں سے آئے اصغر اور اکبر قیاس میں سے یہ دونوں وہاں ایک میں اصغر ذکر تھا تو ایک میں اکبر ایک جوز تو معلوم ہوا ایک قضیہ میں اصغر ہے دوسرے قضیہ میں ایک جوز کیا ہے اکبر تو ان کے علاوہ بھی تو ایک جوز ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں حد اصغر کہتے ہیں وہ حد اصغر اس میں پہلے قضیہ کے اندر بھی ہو سکتا ہے وہ حد اصغر موضوع کی جگہ پر ہو اور ہو سکتا ہے کس جگہ پر ہو محمول پہلے قضیہ میں حد اصغر موضوع کی جگہ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی محمول کی جگہ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح دوسرے قضیہ کے اندر بھی حد اصغر موضوع کی جگہ بھی آ سکتا ہے اور محمول کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے تو یہاں کل چار صورتیں بنیں گی ایک صورت یہ کہ حد اصغر صغرہ میں بھی موضوع ہو کبرا میں بھی موضوع ہو حد اصغر جو مقرر آ رہا ہے دونوں مقدموں میں وہ دونوں میں کس جگہ پر آ رہا ہو موضوع کی جگہ ایک صورت دوسری صورت کے دونوں میں وہ محمول کی جگہ آ رہا ہو دو صورت ہیں تیسی صورت کے پہلے میں موضوع کی جگہ ہو اور دوسرے میں محمول کی جگہ چوتھی صورت کے پہلے میں محمول کی جگہ ہو اور دوسرے میں موضوع کی جگہ تو کل چار صورتیں یہاں بنتی ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو یہ جو چار صورتیں چار شکلیں بنیں گی ان کو شکل کہتے ان میں سے ہر ایک کو کتنی شکلیں بنیں گی چار شکلیں اور یہ شکلیں کس اعتبار سے ہیں یہ حد عوصد کے اعتبار سے ہیں کہ حد عوصد اصغر کے پاس کہاں ہے موضوع کی جگہ یا محمول کی جگہ ہے ایک جگہ یہ ہوگا تو دوسری جگہ اصغر ہوگا یہ اگر موضوع کی جگہ ہے تو اصغر محمول کی جگہ ہوگا اور اگر یہ محمول کی جگہ ہے تو اصغر موضوع کی جگہ ہوگا اور اسی طرح کبرہ میں بھی اس کی حالت دیکھتے ہیں کہ اکبر کے ساتھ کہاں آ رہا ہے اگر یہ حد عوصد موضوع کی جگہ ہے تو اکبر کہاں ہوگا محمول کی جگہ اور اگر یہ محمول کی جگہ ہے تو اکبر کہاں ہوگا موضوع کی جگہ میں تو یہ جو حد عوصد کی جو جگہ ہے جو اس کی کیفیت ہے حد عوصد جو حد عوصد جو ہے یہ اصغر اور اکبر کے پاس کہاں پر موجود ہے موضوع کی جگہ موجود ہے یا محمول کی جگہ موجود ہے اس کیفیت سے ہونے والی جو حالت ہے اس کیفیت سے حاصل ہونے والی جو حالت ہے اس کو شکل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شکل کہتے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی کیا کہاں انہوں نے شکل کس چیز کا نام ہے حد عوصد اسغر اور اکبر کے پاس کس طرح واقع ہے موضوع کی جگہ یا محمول اس کیفیت سے جو حالت حاصل ہوگی دونوں میں دیکھیں گے نا تو دونوں سے کل کتنی شکلیں بن رہی تھیں چار تو یہ جو حد عوصد کو دیکھا جائے کہ یہ اصغر کے پاس موضوع بن رہا ہے یا محمول بن رہا ہے اور اکبر کے پاس یہ موضوع بن رہا یا محمول بن رہا اس کیفیت کے اعتبار سے جو صورت حاصل ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں شکل کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئے اور کل کتنی شکلیں ہیں چار شکلیں کیونکہ یہاں دو جز ہوتے ہیں سورہ میں موضوع اور محمول اور دو جز ہی قام ہیں گبرہ میں موضوع یا محمول اور جگہ پر آ رہا ہے تو چار ہی شکلیں بنیں گی میں نے بیان کر دیا کہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حد اوسط دونوں میں کہاں پر آئے موضوع کی جگہ دوسری صورت ہو سکتی ہے کہ دونوں میں کہاں آئے محمول کی جگہ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے پہلے یہاں بات سمجھ میں آگئی بھئی دیکھ بھئی کہتے ہیں وَلْحَئَتُ الحاصِلَتُ اور وَحَا حَائَتُ جو حاصل ہوتی ہے حیعت کا کیا معنی حالت وہ حالت جو حاصل ہوتی ہے مِن كیفیتی وضع الاؤسط عِند الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ مِن كیفیتی وضع الاؤسط اوسط رکھنے کی کیفیت سے عِند الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ اصغر اور اکبر کے پاس یعنی یوں کہ ترجمہ کریں اصغر اور اکبر کے پاس حد اوسط کے رکھنے کی کیفیت ترجمہ سے سکر رہا ہوں اصغر اور اکبر کے پاس حد اوسط کے رکھنے کی کیفیت سے ہونے والی حالت حاصل ہونے والی حالت یسمع شقلن اس کو کیا کہتے ہیں شکل کہتے ہیں وَالْأَشْكَالُ أَرْبَعَةٌ اور شکلیں چار ہیں بھئی چلئے بس بھئی